اسلام ناظرین میں غلام سجاد ہوں بات کریں گے سیاسی صورتحال پر آج جو ہے پنجاب اسمبلی کے تین سو انیس تقریباً جو ہے نا امید واران نے حلف اٹھا لیا ہے ممبر بن گئے ہیں کل اب سپیکر اور ڈیٹی سپیکر کا جو ہے نا وہ چناؤ ہونا ہے اس وقت یہ مان ہو جائے گی اور مریم نواز پنچاب کی پہلی خاتون حضیراللہ بننے کی امکان ظاہرہ وہ دلوشن ہے یہ میجورٹی ہوگی یہ دوستو کچھ ان کے پاس لوگ ہیں فگر ہیں تو دوسری طب جو آئی ایم ایف کا کٹا کھولا تھا عمران خان نے وہ بھی جو ہے نا ملک کے اندر بڑا انڈریسٹ اب اس حاکتار نے بڑا اس کے تنقید کی ہے اور پیبلز پارٹی بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے بھر جو آئی ایم ایف ہے اس کے موقف یہ ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑنا اور وہ پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے وہ چھے بلینڈ ڈالر کا جو ہے اپنا پروجیکٹ وہ پاکستان کو چاہیے یہ مارچ کے انڈ میں یا اپریل کے آغاز میں ہواہیدہ ہونا ہے تو اس کے بٹ دنیا اسنا جو وفاقی حکومت ہے وہاں پر اپنا پیپلز پارٹی کسی قسم کا کوئی وزارتیں لینے کے لیے ابھی بھی تیار رہی ہے جبکہ اس کے برقس جو ایم ایم ہے وہ نہ صرف وفاق میں وزارتیں لینے کے لیے آج مطلب اہمی بیٹھا کوئی ہے لاہور میں فاروق ستار اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری یہ تینوں جو ہیں ان سے ملے شباہ شریف سے اور ایک تو وزارتوں کے ان کو کنسرن ہے اور سب سے بڑھا کر سندھ کی جو گورنرشیب پینا اس کے لیے وہ بڑا ایڈی چھوٹی کا طور لگا رہے ہیں اور بڑا سخت بیان ہے اس میں مصطفیٰ کمال کا کہ پھر چلنا تو مشکل ہو جائے گا جو کل تک بلاول کو وزیراعظم بنانے کے لیے تیار تھے ایم کیم یہ چاہتی تھی کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے سے اس طرح سے رہتی تو ہم شاید بلاول کو وزیراعظم بنوا دیتے ہیں بٹ آج وزارتوں اور خاص طور پر یہ جو گورنر کا عوضہ ہے سندھ کا اب پیپلز پارٹی نون لی کو تو دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ سے پنجاب کا گورنرشپ بھی لے لی اور پنجاب میں وزارتیں بھی لے لی بٹ وہ ایم کیم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ ایم کیم کسی قیمت پر سندھ کی گورنرشپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب انیشلی جو اب تک ان کا اپس میں درمیان میں معاہدہ ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہ ساتھ چل کے کولیشن گورنبین میں تو جا رہے ہیں بٹ پیپلز پارٹی کسی بھی طرح سے نون لی کا بوجھ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نون لی چاہتی ہے کہ یہ وزارتوں میں دمرز شامل ہوں جو مشکل فیصلے ہم کرے معاشی ہوں سیاسی ہوں آئینی ہوں پرائیوٹیزیشن ہو جو بھی ہو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ٹاف ٹائم جو آنا ہے نا وہ پرائیوٹیزیشن پیانا اور اٹھارویں ترمین پیانا ہے اب اٹھارویں ترمین کے لیے ایم کین بھی ریڈی ہے ایم کین کہتی ہے اٹھارویں ترمین کیجئے جو صبحوں کے افیارات ہیں وہ بلدیاتی جو حکومت ہے اس کے پاس چلے جائیں اور وفاق کا بھی پورا سٹیک رہے ہیں اور شاید کہیں نون لی اس کے تو منشور میں شامل ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے اب یہاں پہ جو دمادہ مس کلندر کرنا ہے وہ تحریک انصاف سنے کرنا ہے سننے اتحاد کونسل میں شامل تو ہو گئے ہیں بٹ اب خان صاحب کو کہیں یہ بھی لگا ہے کہ جو بیرسٹر علی گوھر کو انہوں نے چیئرمن بنا دیا وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے یا پیغام رسانی نہیں ہو رہی یا عوام کو موبیلائز کرنے میں جو ہے نا وہ لقام ہے اس لئے وہ جارہانہ بندے آگے لانا چاہ رہے ہیں جیسے طرح سے علی امین گھنڈاپور وزیر اعلیٰ کپی انہوں نے نامزد کیا ہے اسی طرح سپیکر جو انہوں نے نامزد کیا ہے یہ مطلب ایک ٹاف ٹائم دینے کے لیے جو موف شروع ہونی ہے وہ کیپی سے ہونی ہے پہلے بھی ان کا مسکن کیپی رہا ہے پی ٹائی کا اور اب کی بار پھر سے ہی اپنے سٹنکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں ملک کے تمام صبح سے کروانے جا رہے ہیں اور اس نے بیرسٹر جو ہے نا علی زفر سینٹر علی زفر ان کو جو ہے نامزد کیا ہے انہوں نے چیئرمن پی ٹائی کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید قدرے بہتر ہوگا بٹ اسم زفر جس طرح دیمے مزاج کے بندے تھے سینٹر علی زفر بھی اسی طرح کی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پلس منس ہو سکتا ہاں شیرمن طرح مروت اگر ہوتے تو وہ تو نو مائی بھی دوبارہ سے بارہ دس بارہ مرتبہ کرنے کو تیار ہے انٹیل آلنس کے وہ اپنا منڈیٹ نہیں واپس لے لیتے اب یہ اپنا منڈیٹ لینے کے لیے اب یہاں پہ اچھمدے کی بات ہو رہا پی ٹی پی بھی یہ ہے درہا ڈیفنٹ انہوں نے استفاہ کیا ہے تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ استفاہ استیفے دینے کی بات تو پہ نہیں آ رہی کہ جی ہم ایوان سے نکل جائیں گے یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے رہنا ہم نینٹی پلس ان کی سٹرنگت ہے وفاق کی اندر اور اتنی تگڑی اپوزیشن جب وفاق پہ بیٹھی ہوگی تو یہ لیجسلیشن ہوگا معاملات ہوں گے تو یہ تو ناکھ چنے سب آنے والی بات ہے اور یہی کام پیپلز پارٹی نے نون لکھ کے ساتھ کی ہے کہ نون لکھ کے ہاتھ پاؤں پاندھ کے شیئر کے آگے پھینک کے وہ یہ پیچھ آٹھ کے کھڑی ہوگی اب ہائنی ادین کے پاس ہے اسمبلی تحلیل نا تحلیل معاملات دیگر جیدر بھی جائیں گے وہ تو پیپلز پارٹی کی ثواب دیرتے ہوگا اور نون لکھ جو ہے اس میں وہ پھر دیکھتی رہ جائے گی یہ بڑا وہ ہے ایک تو ابھی وفاقی حکومت کی جو حکومت سازی وہ بھی ہونی ہے اس سے پہلے ایم کیم بھی ٹرسر لے کے بیٹھے ہوگی ہے پیپلز پارٹی بھی ابھی بہت سارے معاملات سیدھے کرانے کے چکر میں ہیں اس سے پہلے ہی ان کا اپس میں وہ ہوگیا اور جب یہ حکومت بن جائے گی اور وزارتیں ہوگی اور سب سے اصل جو سینگ اڑے ہوئے ہیں وہ اس حاگڈار کی وزارت خزانہ پر اڑے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس حاگڈار کو کسی صورت وزیر خزانہ نہیں دیکھنا چاہتی اور ابھی آئین ممکن ہے کہ جس وقت شمچاد صحابہ ہیں وزارت خزانہ کا کلامدان ان کے پاس ہے اور انہی کو ہی وہ ایکسٹینڈ کر دیں مشیر خزانہ کے طور پر وہی چلا ہے بٹ میرا جو ہے کلیم کرنے کے کسی ٹیکنو کریٹ کو لانے کے لیے پیپلز پارٹی اڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے نا وہ کسی ٹیکنو کریٹ کو لائے آج ہے آل دو وہ وہاں سے ایم ایف سے لاتے ہیں ورلڈ بینک سے کہیں سے بھی لے پکڑ کر لاتے ہیں یا پھر یہیں سے کوئی کسی کو اٹھاتے ہیں پہلے تجربہ کر دنے کو بٹ اس حاگڈار کے نام پر وہ ریلیکٹنٹ ہیں اب جو پی ٹی ای نے خط لکھا ایم ایف کو ابھی در سے تو وعدیں اٹھ رہی ہیں کہ ملکی سالمیت پہ ہوا بٹ یہ کہیں سے وہ نہیں ہے کہ ملکی سالمیت تو چلے دو پہ نہیں لگتی ہے لیکن پھر بھی اگر معاشی دوالیہ پیناتا ہے ایک آنڈریسٹ معاشی آتا ہے جب ایک ملک کو کرزے کی ضرورت ہے ایسے موقع پہ کرزہ نہیں ملتا اور آگے بھی جاتا ہے تو اس بات پہ تو میرے کھر میں نظرہ ساں نہیں کرنی چاہیے ٹی کے کو بٹ ایک دف ٹائم ایسے پولٹیکل دو پیچ دیکھا جائے تو انہوں نے ایک دفعہ تو ان کو چکرہ دی اور ایک اٹیمٹ تو اس نے ماری یہ خان نے بٹ یہ معاملہ جو ہے نا تب تک اسی طرح سے چلیں گی جب تک خان سب جیل سے باہر نہیں آتے اور آخر زمنی الیکشن نہیں لڑتے اور سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بہت جلد عمران خان جیل سے باہر ہو گئے اور شیئر ممکن ہے کہ وہ زمنی انتخابات بھی لڑنے کیونکہ یہاں کب کیا ہو جب یہ مولانا فضل رہ مانتے ہیں جو پیگن تاریخ کے روحے رما تھے اور یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تھی جو ایسے تھی بام بغلگیر اور آج ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں اور ایک دوسرے پر تانو تشنی ہو رہی ہے تو کل اب نون لیگ اسٹیبیشمنٹ کے منظور نظر نہیں تھی کوئی اور تھا تو آج وہ لڑنا پلس بننی نظر آ رہی ہے اور سارے ہی کلیم کر رہے ہیں اور الیکشن ریڈ کی پر پرواہ نہیں ہے ہوئے ہیں یا نہیں ہے کتن اظر اس کے کہ جتنی بھی ترقید ہو رہی ہے تو اسٹیبیشمنٹ اسی سائیڈ پر کھڑی ہوئی ہے جس سائیڈ جو اس کو کھڑا ہونا چاہیے یا وہ سمجھتی ہے کہ وہ درست سمد میں کھڑی ہوئی ہے تو اب ایسے میں اگر کل کو پھر عمران خانگلے کی مرد بدروازہ کھلتا ہے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا میرے خیال میں تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے نون لیگ کے لیے یہ مشکل میں رہے گی معاملات کو لے کر حکومت سازی کو لے کر فیصلہ سازی میں اور معاشت کے علاوہ سیاسی اور آئینی جو انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے اس میں یہ بہت مشکلہ پہلے تو یہ کہتا ہے ہم نے معاشت کے لیے سیاست قربان کی ریاست کے لیے سیاست قربان کی اور اردوہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی سیاست کے بقیدہ چھوڑی چلتی نظر آئیے اچھوڑا دیجئے اللہ حافظ